سلام علیکم آپ کے فیملی کیسے ہو آپ سب ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹو سٹیپ ریمڈی جو کہ ہے پگمنٹیشن کے لیے ہائپر پگمنٹیشن کے لیے ملازمہ کے لیے آپ کی سکن جو ہے وہ ڈارک ہو گئی ہے ڈارڈ سکن کے لیے برانڈ سپورٹس کے لیے اس ریمڈی میں ہم ٹو سٹیپ کریں گے جس سے آپ کی سکن جو ہے وہ بلکل کلیر ہو جائے گی آپ کی جو پگمنٹیشن ہے اس میں بھی آپ کو نمائیہ فرق نظر آئے گا اس میں سب سے پہلے ہم فرسٹ سٹیپ کریں گے پھر سیکنڈ سٹیپ کریں گے تو دو سٹیپ ریمڈی ہے یہ ٹھیک ہے آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ سٹیپ اچھا جی فرسٹ سٹیپ ہم سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ سٹیپ کے لیے ہم لیں گے کھالی بول بول کے اندر ہم ڈالیں گے جو ہے وہ شوگر ٹھیک ہے اس میں ہم ڈالیں گے وان ٹیبل سپون جو ہے وہ شوگر کا ڈالیں گے اسے ہم پہلے جو اپنے ہینڈ کی سکربیں کریں گے ٹھیک ہے آپ اپنی ہینڈ پہ فیس پہ جو ہے وہ سکرب کریں گے ساتھ میں ہم اینڈ کریں گے وان لیمن ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہماری فیس پہ جو ہے اور ہمارے ہینڈ پہ فیٹ پہ جو ڈالنے سے ہوئی ہے ٹیننگ ہوئی ہے وہ ریمو ہوگی سے یہ چھوٹا لیمن میں نے اپنے ہی جو ہے پودے سے توڑا ہے اس کے اندر کو سارا راست ہے اس لیے میں نے چھوٹا سا لے لیا ٹھیک ہے اس میں ہم جو ہے ایک لیمن جو ہے وہ اس کا راست نکال لیں گے نورما سائز کا یہ لیمن ہے ٹھیک ہے اسے ہم اپنی سکربیں کریں گے اس کو اب ہم اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہے تو اپنے ہینڈز کی مدل سے بھی سکربیں کر سکتے ہیں آپ چاہے تو یہ ہی لیمن جسے ہم نے راست نکالا ہے اس کے پار سے ہی آپ سکربیں کر لیں اپنے ہینڈ پہ اب میں اپنے ہینڈ پہ جو ہے وہ سکربیں کروں گی یہ شوگر اور لیمن جو میں نے مکس کیا تھا اس سے اس سے جو آپ کے ہینڈز پہ ٹیننگ ہوئی ہے وہ بھی ریموو ہو جائے گی جو آپ کی سکین یہ موسم چینج ہونے کی وجہ سے ڈھال ہوئی ہے وہ بھی پروپر چینج ہو جائے گی آپ کی سکین میں اس کو ہینڈ کی مدل سے ہی جو ہے وہ سکربیں کر لوں گی کیونکہ وہ جو لیمن تھا وہ بہت چھوٹا سا تھا اس میں سے راست جو ہے وہ تو اچھا نکلا لیکن وہ چھوٹا سکربیں نہیں ہوگی اچھے سے ہم سوفٹ ہینڈ سے شوگر کے بھی رینوز جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہارش ہی ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ سکربیں کریں گے اچھے سے 4-5 منٹ جو ہے وہ میں اس پر سکربیں کروں گی پھر میں آتی ہوں دوبارہ اب جو ہے وہ میں اپنے ہائر سپیس جو ہے وہ سکربیں کر رہی ہوں 2 سے 3 منٹ جو ہو گئے ہیں میں دیکھ لیا آپ شوگر سے دونوں ہائر سپیس جو ہے وہ سکربیں کروں گی 5 سے 6 منٹ جو ہے وہ میں اپنے ہائنڈ کو اچھی طرح سے سکرب کروں گی یہ میں نے 5 منٹ جو ہے وہ سکربیں کر لی اچھے طریقے سے اپنے ہائنڈ پر دونوں طرف تو آپ جو ہے میں اس کو واش آف کر کے آتی ہوں پھر ہم کرتے ہیں سیکنڈ سٹیپ یہ دیکھ لیا میں نے اب اپنے ہائنڈ جو وہ واش کر لیا آپ کو جو ہے وہ فرق وازیہ ہو رہا ہوگا کہ سکربیں کرنے سے ہی میرے ہائنڈ جو وہ کتنے نیٹ اینڈ کلین ہو گئے ہیں یہ دیکھ لیا آپ اب ہم سیکنڈ سٹیپ کرتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کے لیے جنجیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اس کو ہم بناتے ہیں اس میں ہم لیں گے جو ہے وان ٹیبل سپون جو ہے وہ گرام فلور لیں گے پینچ آف ٹرمنیک لیں گے اور جو ہے ملک لیں گے جتنی ہمیں چاہیے اس کا اچھا سا پیسٹ بن جائے ٹھیک ہے اب سیکنڈ سٹیپ کے لیے ہم لیں گے ٹو ٹیبل سپون جو وہ گرام فلور لوں گی میں اس میں میں اپنے فیس اور ہینڈ دونوں کے لیے بنا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ جو ہے میں نے لے لیا گرام فلور اب اس میں میں لوں گی یہ خلدی ہے میں نے ایک چھوٹے سے کنٹیڈر میں ڈال کے رکھی ہوئی ہے ٹرمریک جو ہے اس کی جو ہے وہ ہم ایک پینچ لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کتنی جو ہے وہ لیں گے کیونکہ یہ کچن خلدی ہے نا پھر اس کا جو کلر زیادہ ہی آدھاتا ہے یہ ہم لیں گے اور اب اس ہم اس کا پیسٹ بنانے کے لیے جو لیں گے وہ دودھ بڑا ملک اچھا دودھ ہوتا ہے نا وہ لیں گے ٹھیک ہے اور اس کا ایک ہم اچھا سا پیسٹ بنانے کے لیے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے کہ اس کا ایک پیارا سا پیسٹ بن جائے اس کو ہم جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ ایسا پیسٹ بن جائے اور اس میں کسی بھی چیز کے جو پارٹیکل ہیں نا وہ رہنا جائے ایسا ہم اس کو اچھا سا پیسٹ بنانے کے لیے اس میں جو ہے وہ ملک کا یوز کی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں دہن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی آئیڈی سکن ہے تو آپ جو ہے وہ جو ہے گلاب کا آرک جو ہوتا ہے وہ اس سے بھی آپ اس کا جو پیسٹ بنا سکتے ہیں سادھا پانی جو ہوتا ہے اس سے بھی آپ اس کا پیسٹ بنا سکتے ہیں کیونکہ میری سکن ڈرائ ہے تو اس لیے میں اس میں میں ملک کا یوز کرتی ہوں گرین فلو جو ہے وہ اس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ہماری سکن کے لیے کتنا اچھا ہے یہ ہماری سکن سے جو ٹیننگ ہے اس کو دور کرتا ہے اگر آپ کی سکن پر پگمنٹیشن ہے تو پگمنٹیشن کے لیے یہ بہت اچھا ہے آپ اس کو تقریباً پندرہ دن جو ہے وہ ریگولا یوز کریں تو آپ کو دیکھیں کہ آپ کی پگمنٹیشن جو ہے وہ لائٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ وان منت کے پروپر یوز سے جو ہے وہ آپ کی سکن جو ہے وہ پروپر جو ہے وہ کلیر ہو جائے گی اگر آپ کے ہینڈ پر ڈالنس ہے ڈارکنس ہے تو آپ اس کو بھی یوز کریں آپ اور جب بھی اپنے کچن میں جائیں تو آپ اپنے کام کو نمٹا کے اس کے بعد جو ہے اس کا پینچوں جو ہے وہ حلدی کا اور ایک ٹیبل سپون آپ اپنے ہینڈ پر جو ہے وہ گرام فلور رکھیں اور اس کے بعد آپ کی چن کے شنگ پر ہی تو آپ اپنے ہینڈ پر لیں اور اس کا ایک اچھا سا مکسچر بنائی اوسری ٹائم جو ہے وہ وہاں پر آپ اپنے ہینڈ کو اس کے ساتھ اچھے سے کلینجنگ کریں اور ساتھ میں کچھ تھوڑے سے جو ہے وہ شوگر لے لیں اچھے سے سکربنگ بھی ہو جائے گی کلینجنگ بھی ہو جائے گی اور آپ کی سکین پر جو سوپ کی وجہ سے جو ہے ڈرائنے ساتھی ہے اور ڈالنے ساتھی ہے وہ بھی آپ کے ہینڈ سے مو ہو جائے گی تو آپ روزانہ اپنے کچھن میں ہی کھڑے ہو کے پاچ منٹ کے لیے اپنے ہینڈ کو ہے وہاں پر سکرب کریں تو انشاءاللہ آپ کے ہینڈ بھی بہتکل کلیر ہو جائیں گے اب ہم جو ہے یہ میں نے اپنے فیس اور ہینڈ دونوں کے لیے کی ہے تو سب سے پہلے میں اپنے فیس پر اپلائی کر لیتی ہوں بعد میں پھر ہینڈ پر اپلائی کرتی ہوں اب جو ہے میں نے یہ فیس پر اپلائی کر لیا ہے اب جو ہے میں اس کو اپنے ہینڈ پر اپلائی کرتی ہوں آپ چاہیں تو آپ برش کے ساتھ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو مجھے ہینڈ سے لگانا ہی کمپورٹیبل لگتا ہے تو میں اس کو ہینڈ کے ساتھ ہی جو ہے نا اپنے ہینڈ پر اچھے سے جو ہے اپلائی کر لوں گی اب بھی جو ہے یہ رنگ اتار نہیں تھی میرے سے یاد نہیں رہا مجھے اتارنے کے لیے چلے آپ لوگ ایسا کام نہ کریے میرے جاسا اب جو ہے یہ رنگ اتار کے پھر جو ہے اس کو اپنے ہینڈ پر اپلائی کریں تاکہ رنگ کے نیچے والی جگہ جو ہے وہ بھی پروپر کلین ہو جائے آپ کی وہ نہ ہی آپ کی جو رنگ ہے وہ خراب ہو کوئی بھی ایکسیسری سے آپ نے پہنی ہو تو وہ آپ اس کو اتاریں کہ میں نے اپنے ہینڈ پر دونوں پر جو ہے وہ پروپر اپلائی کر لیا ہے اب اسے میں دس منٹ کے لیے ایسی چھوڑ دوں گی ٹین منٹ کے بعد جو ہے پھر ہم اس کی کلینزنگ کریں گے اس کو اچھے سے مساج کریں گے ٹھیک ہے ملتی ہوں آپ سے دس منٹ کے بعد اچھا جی اب اسے لگائے ہوئے ٹین منٹ ہو گئے ہیں یہ کافی ہاتھ تک جو ہے وہ ڈرائی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے ہم اس مساج کریں گے اپنے جنٹلی سوفٹ ہینڈ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ میں نے پانی رکھتا ہوا ہے بات میں آپ جاہیں تو ارکے گلاگ کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ بھی اس کی کلینزنگ کر سکتے ہیں میں جو اسادہ پانی کے ساتھ ہی کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب ٹین منٹ کے لیے ہم اچھے سے جو ہے اپنے نکلز پہ جو ہے آپ جن کے نکلز بلیک ہیں وہ زیادہ رگڑے اپنے نکلز کو تاکہ ہمارے نکلز جو ہے وہ بلکل ساف ہو جائیں ٹھیک ہے پروپر ہم اس کی کلینزنگ کریں گے اب جہاں پہ میں نے ہاں بازو تک لگایا ہے ٹھیک ہے اس کے بھی اپنے بازو کو اور اپنے فیس کے ساتھ اپنے نکلز کو کبھی بھی آپ لوگ انگورت مت کریں ساتھ میں جب آپ اپنے ہینڈز کو کلین کر رہے ہوں ساتھ میں اپنے آرمز کو بھی کریں فیس کو کر رہے ہیں تو ساتھ میں اپنے نکلز کو بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ٹین منٹ کے لیے میں جو ہے وہ اس کو اچھے سے اس کی مساج کروں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اچھے سے ڈرائی ہو گیا تھا وہ جو میں نے فیس پہ لگایا ہویا ہے وہ تو اچھے طریقے سے ڈرائی ہو گیا ہے آپ تو میری جو سکینوں کو کھچی کھچی مجھے فیل ہو رہی ہے تو میں نے کہا چکو پہلے ہینڈ کا سٹیپ کرتی ہوں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس کے بعد یوں ہے وہ میں پھر اپنے فیس والا سٹیپ کروں گے میں ٹین منٹ کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں میں تو جو ہے وہ اپنے نکل کو خوب ایسے اچھے ساپ کرتی ہوں یہاں سے بھی یہاں سے بھی اپنے نیز کو بھی تاکہ نیز بھی جو ہے وہ پاپر ساپ ہو جائیں کلین ہو جائیں بلکل شیٹ کو میں نے نیچے سے برحال ہی کر دیا کلینزنگ کرتے کرتے اس لیے میں نے پہلے سے ہی درہ شیٹ بچا لی تھی تاکہ بعد میں اس کو دھو کے کلین کر سکوں ویڈیو بنانے کے بعد یہ تقریبا دس منٹ ہو گئے ہیں اب اسے میں واش اوف کر کے آتی ہوں پھر آپ کو ریزلٹ چیک کرواتی ہوں جی اب میں نے اپنے ہینڈز واش اوف کر لیے یہ دیکھ لیں آپ ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے دیکھ لیں آپ اپنے ہینڈز کو واش کرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی اچھا سا مسترائزر لگا لیں میں اپنے ہینڈز کو کوکوناٹ ٹائل لگا لوں گی یہ میں نے کھلی ڈیبیا تھی اس کے اندر ڈھالا ہوا ہے کوکوناٹ ٹائل کیونکہ میں اس کی جو ایکسٹرا ڈرائی ہے تو گرام فلور کو یوز کرنے کے بعد یہ اور بھی زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے اس لیے جو ہے میں اپنے ہینڈز کو کوکوناٹ ٹائل جو ہے وہ یوز کروں گی آپ لوگ جو بھی چاہیں اچھا سا مسترائزر جو ہو آپ کو اچھا لگے وہ جو ہے وہ آپ اپنے ہینڈز پہ لگا لیں میں جو ہے اپنے ہینڈز پہ جو ہے وہ کوکوناٹ ٹائل لگا ہوں گی جس سے میرے ہینڈز ہو جائیں گے کیونکہ موسم بھی چینج ہو رہا ہے تو میرے ہینڈز وہ بہت زیادہ ڈرائی ہو رہے ہیں جو کوکوناٹ ٹائل ہے وہ جو ہے آپ کے سکین میں اچھے سبزاب ہو جاتا ہے تو میں اپنے جو سکین ہے اس کو اپنے ہینڈز پہ کوکوناٹ ٹائل لگا ہوں گی اس کے فیو ڈروپس میں نے لگائے ہیں تو آپ چاہیں تو آپ اچھا سا مسترائزر لگا لیں کوکوناٹ ٹائل لگا لیں بادام کا تیل لگا لیں اولیوائل لگا لیں وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی آپ میری ویڈیو پر کمنٹ کریں لائک کریں اگر آپ ایسی اچھی اچھی ویڈیو زور بھی چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا میں آپ لوگوں کے لئے اچھی ویڈیو لے کے ہوں اللہ حافظ